اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بلکل تھک تھاک خیریت سے ہوں گے تو آج میں ایک اور ریسپی کے ساتھ آئی ہوں اور یہاں بنائیں گے فش پریڈ جس کے لیے میں چاہیے فش فروزن ہے اور میرینیٹڈ ہے پیچھا ساوس چیز نمک کالی میرچ گاجر سویٹ کارن شملا میرچ اور بندگو بھی تو سب سے پہلے پین میں لیں گے دو چمچ آئیل اور اس میں ہم ایٹ کر دیں گے سویٹ کارن یہ پہلے سے بوائل میں نے رکھے ہوئے دے اسے تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد باقی کی چیزیں ہم آئی سائز سا کر کے ڈالیں گے زیادہ اس میں کچھ ڈال لیں گے ضرورت نہیں ہے یہاں جو میں ویجیز دکھا رہی ہوں یہ میرے پاس گھر پہ اویلیبل تھیں آپ کے پاس جو ہیں جو پسند ہے آپ کو وہ ڈال دیں فش کی جگہ پہ آپ ڈال سکتے ہیں چکن یا وہ بھی سکپ کر دیں سیف ویجیٹیبلز کا بنا لیں یہ ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو اب میں نے کارنز کو پہلے ڈالا آئیل میں اس کے بعد میں نے گاجر ڈالی اب یہ مکس کرنے کے بعد ڈال دی میں نے بندگو بھی اسے ہلکا سا مکس کریں گے فش میں نے فرائی کر کے اس کے میں نے سارے کانٹیں نکال دیئے تھے وہ میں نے یوز کی ہے اب یہاں میں نے اٹ کی ہے اس میں شملہ میرچ بہت مزے کی یہ بریٹ بنی پلیز ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ کیسے بنی آپ کی بریٹ آپ فش کی جگہ آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں فروزن آئٹم یوز کر سکتے ہیں سوسیجز چانگز کچھ بھی یہ میں نے مکس کر لیا اور آپ اس پہ میں اٹ کریں گے اس کے میں نے کانٹیں نکال دیئے تھے سارے اب اسے اچھا سا مکس کریں گے اور اب اس میں میں اٹ کر رہی ہوں نمک بلیک پیپر پیپرکا اور ایگینو میرے پاس کٹی لال مرچ نہیں تھی تو اس فجر سے وہ میں نے نہیں ڈالی آپ پہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا آپ نے کونس سپائسز ڈالنے ہیں وہ آپ اٹ کر لیں یہاں میں نے دو چمچ ڈالے اس میں چلی سوس یہ میں صرف آپ کو آئیڈیا دے رہی ہوں کہ آپ فش کا بھی بنا سکتے ہیں اور سوئے سوس ڈالا دو چمچ دوبارہ سے اسے مکس کیا یہ اچھے سے مکس ہونے کے بعد یہ یوں دکھ رہا تھا اب بناتے ہیں ڈو ڈو کے لیے میں نے لیا ٹو اینڈ ہاف کپ میدہ ہاف کپ ورم ویلک ایک گلاس میں نے لیا تھا گرم پانی دو چمچ چوئل ون اینڈ ہاف ٹی سپون ایسٹ ون ٹی سپون شگر اینڈ ہاف ٹی سپون سالٹ یہ اب سب میں اس میں اٹ کر دوں گی اور اس کی اچھی سے ڈو بنا لیں گے چاہے تو اب ہاتھ سے گون لیں یا پھر آپ مشین میں اس کو ڈال دیں مشین سے گون لیں اب اس میں میں نے اٹ کیا آئل یہ میں نے دودھ پہلی سے گرم کر کے رکھ دیا تھا ہاف کپ یہ میں اٹ کر کے اب اس کی میں اچھی سی ڈو بنا لوں گے اچھے سے اس کو گون لیں گے ڈو کو ہارڈ نہیں رکھنا سوفٹ رکھنا آپ نے یہاں مجھے دیر ہو گئی تھی لیکن پھر بھی بہت اچھی ڈو بنی میری اس کو گوننے کے بعد یہ دیکھیں اتنا سوفٹ رکھنا ہے اس پہ آپ آئل لگا کر اس کو آپ ڈھگ دیں اور اسے کہیں بھی گرم جگہ پہ رکھ دیں کم سے کم دو سے تین گھنٹے کے لئے اس میں آپ کی ڈو بہت اچھی رائس ہو جائے گی اب میں اسے رکھ دوں گی میں نے رکھ دیا تھا اسے مائکروویف میں مائکروویف میں نے پہلے چلا دیا تھا پھر اس کے بعد میں نے یہ بول اس کے اندر رکھ دیا تھا یہ میری ڈو رائس ہو چکی ہے اب ہم اس کی بنائیں گے بریڈ بہت اچھی اور سوفٹ دو بنی تھی بیک ہونے کے بعد بھی بریڈ بہت اچھی بنی اس دو سے میں نے دو بریڈ بنائی تھی تو پہلے میں ایک بریڈ کیلئے ہاف لوں گی اس کا پہلے میں بیڑا بناوں گی اور پھر اسے میں بیل لوں گی اچھا سوس کیلئے میں نے سلمان کا پیزا سوس یوز کیا آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں یا آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں چلی گارلک اب یہاں میں اسے بیل لوں گی آپ اس کے منی بنز بنا لیں آپ اس کو ویسے پیزا کی طرح اس کو بیک کر لیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس شیپ کا بیک کرنا ہے میں نے اس کی بریڈ بنانی تھی بریڈ سٹائل میں میں نے پیڑا بنا کے پہلے میں اس میں یہ سوس لگاؤں گی سوس لگانے کے بعد میں نے اس پیٹ کیا چیز چیز میں نے شرد کر کے رکھا ہوا ہے پیزا چیز میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں اور یہ میٹیریل میں نے ڈالا میٹیریل ڈالنے کے بعد اب میں دونوں سائیڈوں سے اس کے کٹس لگا دوں گی چیز بھی ڈالا اور اب میں اس کے کٹس لگا دوں گی دونوں سائیڈ پہ جیسے بریڈ بناتے ہیں آپ نے اس ٹائپ کا بنانا ہے مجھے دیر ہو رہی تھی اس فجر سے میں نے زیادہ اس کو نہیں ٹائم دیا مگر آپ اس کو ضرور ٹائم دیجئے گا ڈو کو کم سے کم دو دھائی گھنٹے جیسے چٹیاں بناتے ہیں ویسے آپ نے اس کو بنا لینا لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ نے میری کون کونسی ریسیپی سٹرائی کی اور وہ کیسی بنی یہ ہماری بند گئی فرسٹ بریڈ اوپر سے میں اس کو سیل کر دوں گی اور اسے بیکنگ ٹری میں رکھ دوں گی بیکنگ ٹری میں میں نے بٹر پیپر بچھایا ہوا اب یہاں پہ میں سیکنڈ بناوں گی سیکنڈ بریڈ اس پہ میں وہی سب میں ریپیٹ کر رہی ہوں سوس لگایا چیز ڈالا چیز کے بعد میٹیریل ایٹ کروں گی پر اس کا شیپ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے چاہے تو آپ اسی شیپ میں دونوں بنا سکتے ہیں یہاں پہ اب میں چیز ڈال رہی ہوں اس کے میں لگاؤں گی سائٹ پہ کٹس یہ کیٹرپیلر بریڈ بن جائے گی ہماری پر ضرور بنائے گا بہت مزے کی بریڈ بنتی ہے یہ اور ایک بندے کے لیے یہ ایک بریڈ کافی ہے آرام سے پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے اب پہلے میں نے اس کو اوپر سے رول کیا اور یہ جو میں نے سٹرپس کٹی ہیں وہ میں اس کی اوپر چھپکا دوں گے اور اب میں اسے ہلکا سا ٹرن کر دوں گی راؤنڈ شیپ میں اب ان دونوں بریڈز کو میں رکھ دوں گی بیک ہونے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس کو رائس ہونے ضرور رکھئے گا میں بیک ہونے سے رکھوں گی ٹوینٹی ٹوینٹی فائف منٹس ون ایٹی پہ یہاں میں اس پہ لگا رہی ہوں بٹر بٹر میں میں نے ایٹ کیا ہے ون ٹیبل سپون آئل باریک باریک میں نے دھنیا کٹ کے ڈال دیا تھا آپ اس میں اورگینو بھی ڈال سکتے ہیں لیسن آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا میں نے لگایا تھا بٹر بٹر میں تھا دھنیا یہ لگا کہ اب اسے میں بیک ہونے رکھ دوں گی ٹوینٹی 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 فائف منٹس میں یہ بہت اچھی سے بیک ہو جائے گی بٹر لگانے کے بعد اب اس پہ میں ڈالوں گی تل سفید والے وہ ہیں آپ کے پاس وہ ڈال دی جائے گا آپ کلون جی بھی ڈال سکتے ہیں اس کی اوپر یہ ڈال کے اب اسے میں اون میں رکھ دوں گی بیک ہونے پلیز لائک اور سبسکرائب می چینل اور یہ ہوگی بریٹ تیار انجوائی کریں آپ مزیدار بریٹ اس تھنڈے موسم میں ٹیک کیئر اللہ حافظ